رات کے ایک بچ کر تیس منٹ اور چالیس سیکنڈ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ ہویا جو کہ ہیروشیما اور ناغر ساکی کے ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ تھا ہر طرف موت اور چی خوک اپار اور کیمبریچر ہزاروں نہیں دی دوستو میرا نام ہے بلوہاب اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یہ دھماکہ کیسا تھا جی ہاں یہ ہے چرنو بیلڈی ازاستر جس نے یورپ رشیہ اور دنیا کو اپنی لپیٹمنٹ لینے گا تھا اس کے رینیو ایپٹیوٹی سارے دنیا میں لینے گا تھے یہ ہسٹری کا بہت ایک خوفناک دھماکہ تھا جو 26 اپریل 1986 سے رات کے وقت ہوا تھا چرنو بیل ایک ایٹمی پاور پلانٹ تھا یہاں پر سویت یوین کی طرف سے ایٹمی تجربات بھی کیے جاتے تھے اور اس رات 26 اپریل 1986 رات ایک بجے بھی ٹیسٹ کیے جا رہی تھی اور یہ ایک لو پاور ٹیسٹ تھا یہ ٹیسٹ ریاکٹر نمبر فور میں کیا جا رہا تھا بدقسمتی سے ریاکٹر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اس طرح پل بھر میں دنیا کے تارے کا بدترین ایٹمی دھماکہ ہو گیا اور اس دھماکے نے ٹین کلومیٹر سیکیئر کے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تابکاری مادے یورینیم اور گریفائٹ ہوا میں پھیل گئے جو تقریباً ہوا میں تین ہزار میٹر اوپر تک پھیل چکے تھے اور اس طرح ہوا کے ذریعے تابکاری مادے دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں تک ٹرانسفر ہونے لگے اس کے بخارات یورپ تک جا پہنچے تھے اور یہ ایٹمی بخارات ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سویڈن تک جا پہنچے تھے اور سویڈن میں موجود فورس مارک پاور پلانٹ میں لگے ریڈی ایشن سینسرز ریڈیو ایکٹیویٹی ڈیٹیکٹ کرنے لگے تھے جس کے ڈیٹیکشن کی وجہ سے الارم بھی بچنے لگے فورس مارک منیجمنٹ سمجھتی رہے کہ ان کے پلانٹ میں کہیں سے ریڈیو ایکٹیویٹی لیکیج ہو رہی ہے مگر ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے پلانٹ میں تو کوئی گڑڑ نہیں جبکہ یہ ریڈی ایٹیو پارٹیکلز کنی اور سے آ رہے ہیں اور اس طرح یورپ پیڈ زون میں آ چکا تھا اور دوسری طرف سویت یونین اس حد سے کو چھپا رہی تھی یا پھر ان کو معلوم ہی نہیں تھا مگر سویڈن نے اس حطرے کو بھاپ لیا تھا اور سویت یونین کو بھی انفارم کیا تھا بعد میں سویت یونین اور ہیورپین کنٹریز نے ملکہ کنٹرول کرنے کے لیے پلان بنایا رییکٹر نمبر فور پر ریت اور بوری کیسٹڈ کے ڈیکس ہیلیکپٹر کے ذریعے پھینکے گئے اور رییکٹر نمبر فور پر کنکریٹ شیڈ بھی بنایا گیا اس حادثے میں ہونے والے لقصان کا فتح لگانا بہت مشکل ہے نمبر ہزار کے قریب لوگ اس حادثے میں مارے گئے چرنوبر سائٹ اب بھی ریڈیو ایکٹیو ہے اور انسانوں پر ریڈیو ایکٹیوٹی کے اثرات پائے جاتے ہیں مگر آس پاس کے گاؤں میں کچھ لوگوں نے واپس آ کر رہنا شروع کر دیا ہے